تو جو ڈیویڈنٹ کمپنیاں ہیں جو ہمیں سال میں چار چار بار ڈیویڈنٹ دیتی ہے اس میں سے جو پہلی کمپنی میں آپ کو سامنے پیز کر رہا ہوں اس کا نام ہے ٹی سی ایس دوستو ٹی سی ایس ایک بہت ہی جوردست کمپنی ہے یہ ڈیویڈنٹ تو دیتی ہی دیتی ہے ساتھ میں بونس بھی دیتی ہے سپریٹ بھی کرتی ہے بائی بیک بھی کلاتی ہے اور رائیڈ سیئر بھی لاتی ہے تو ایسی کمپنیوں میں ہمیں ڈیویڈنٹ کے لئے فوکس کرنا چاہیے جس میں گروت پوٹینشل بھی ہو اور جو ڈیویڈنٹ بھی دے ٹائم ٹو ٹائم ریگولر انکم دے اور ایک ٹائم آپ کے پاس ایتی کونٹیٹی ہو جائے تاکہ آپ کا پورا سیلری ان ڈیویڈنٹ سٹاک سے آنے لگ جائے آپ کو ان سٹاکس کو بیچنے کی جرورت نہیں جب بھی گراوٹ ہو سٹاکس میں ایسائی پی زیادہ بڑھانی ہے تو چلی دوستو تھوڑ ساپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ٹیسیس کمپنی ہے دوستو یہ ایک بہت ہی لارج کمپنی ہے اس کا جو مارکٹ کپ ہے وہ 11,092 لیک کروڑ ہے سوچیے دوستو کتنی بڑی مارکٹ کپ کمپنی ہے جو اس کا 52 ویکس ہائی ہے اس کا چار ہزار اس کا 52 ویکس ہائی ہے 52 ویک لو دو ہزار کے آس پاس ہے اور دوستو اس کی ڈیویٹڈ ایلڈ ہے 1.38 1.38 پی ریشو اس کا ہے 30.23 تو دوستو ایسی یہ بہت اور اس کا اگر دوستو آپ اس کا all time high دیکھیں گے تو اس نے 2000% سے 2000% اس نے اپنے نیویسوکوں کا پیسہ پروائیڈ کریا ہے دوستو تو ایسی کمپنی چاہیے اور تی سی ایس کا جو منیجمنٹ ہے بہت خاص منیجمنٹ ہے بہت ریلیابل منیجمنٹ ہے اگر آپ اس time market میں جاؤ گے تو دوستو ایٹی کمپنی جو چھٹنی چل لی ہے پر تی سی ایس ایک ایسی کمپنی ہے جو چھٹنی نہیں کرتی ہے دوستو وہ اپنے ایمپلائی کو ترسٹ دیتی ہے تو اس کا مینجمنٹ بھی بہت اچھا ہے تو دوستو دیکھیں اس نے 2000% سے اپنی ویلیو بڑھائی ہے پرسنٹ سے پروفٹ دیا ہے ابھی تک اور یہ دیکھیں دوستو بیچ بیچ میں جب جب ڈیپ ہوتا ہے تو اس time ہم ان ڈیویڈینڈ سٹوکس بھی دیو اٹھارا دوزار بیس میں چوبیس اپریل کو اٹھارا اٹھارا سو کے آس پاس آیا تھا تب ہمیں اس کی کوئنٹیٹی تھوڑا جادہ اٹھانے تھے تو ایسا آپ کو بہت سے ایسے موقعیں ملیں گے جہاں پہ ہم ان سٹوکس کو ایکیومیلیٹ کر سکتے ہیں جادہ سے زیادہ بیچ میں ہائی گیا تھا ابھی پھر دوبارہ ڈاؤن چلنا ہے جب مارکٹ کیس ہو تو آپ کو اس میں ایک ایک دو دو سٹوک کر کے لینا چاہیے لینا چاہیے اور اپنی کوئنٹیٹی کو ایڈ آن کرنے چاہیے چلو آپ اس کے ڈیویڈینڈ کے ہم بات کرتے ہیں دوستو آپ یقین ماننے اس نے اتا اچھا ڈیویڈینڈ دیا ہے جنہوں نے اس کی کوئنٹیٹی کو ہولڈ کر کے رکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس نے ایک ایسے کیسے ڈیویڈینڈ دی ہیں دیکھو دوستو اس نے دو ہیار بائس میں آپ نے دیکھا ہوا اگر ہم اس کی ڈیویڈینڈ کی بات کریں گے تو ڈیویڈینڈ کی بات کریں گے تو اس نے دو ہیار بائس میں چار بار ڈیویڈینڈ دیا دیکھو 2022 میں دیا ہے اس کے بعد اس نے یہاں پہ دیا ہے 11.4.22 کو دیا ہے تو یہ دیویڈنٹ ریگولر دیتے رہتی ہے 2021 میں دیکھیں دوستو اس نے 2021 میں ڈیویڈنٹ دیا ہے تین بار چار بار دیا ہے 2021 میں 5 بار ڈیویڈنٹ دوستو 5 بار اس نے ڈیویڈنٹ دیا ہے 2021 میں اگر ہم اس کی 2020 کی بھی بات کریں تو 1,2,3,4 جیسے کہ آپ دیکھ رہو گے 4 بار ڈیویڈنٹ نے 2020 میں بھی دیا ہے 6 روپے کا 12 روپے کا 5 روپے کا 6 روپے کا اور یہ دیکھیں دوستو 20 میں اس نے تو کافی بار دیا ہے 1,2,3,4,5,6,7 7 بار ڈیویڈنٹ دیا ہے 19 میں 1,2,3,4 4 بار 19 میں دیا ہے تو دوستو اس نے ہر سال 3,4 بار تو ڈیویڈنٹ دیتی ہی دیتی کبھی کبھی زیادہ بھی دیتی کیونکہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے وہ کافی اچھا پروفٹ کماتی ہے ٹی سی اس تو دوستو سوچیں جس نے 5-10 سال پہلے جس نے اس کے سیئرز ایکیویڈنٹ کرے رہنگے اس کی تو سیلڈی ڈیویڈنٹ کی تھوئی آ رہی گا اب چلیے ہم اس کی بونس سیئر کی بات کرتے ہیں یہ تو رہی دوستو ڈیویڈنٹ کی بات جو ڈیویڈنٹ انکم جو ہوتی ہے یہ اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو دہری رکھنا پڑتا ہے کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ سٹاک مارکٹ کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو سٹاک مارکٹ آپ کو اس کو اس کو ریوارڈ کرتا ہے تھوڑا سا پیشنس دکھاتا پڑتا ہے اور جب جب مارکٹ کریس ہوتی ہے ڈاؤن ہوتی تو اس ٹائم ہمیں ایسے ایسے ٹی سیئرز جیسے سٹاکس کو ایکیویڈنٹ کرنا چاہیے تو جب جب اگر ہم اس کی تھوڑا سا بونس سٹری کی بات دوستو دیکھو کتنا کتی ویلیو ہے سٹوکس کی کتا بڑا سٹوک ہے دوستو اس نے جس نے سو سو روپی کے سو سیئرز کو آٹھ سو سیئر میں کنورٹ کر دیا اور جو ریگولرلی لگاتار آٹھ دس سال سے تین تین چار چار بار ڈیویڈنٹ دیتے آ رہی ہے ڈیویڈنٹ دیتے آ رہی دوستو ایسی سٹوک ایسی سٹوک آپ کے پورٹفولیو میں ایڈ ہونے چاہیے سٹوکس بیشنے کے لیے نہیں ہوتے دوستو آپ ڈیویڈنٹ انکم سے فائنینشل فری ہو جائیں گے تو یہ تو تھی تیسیس کی بات چلے ہم چلتے ہیں دوسرے سٹوک کے پاس جو ہمارا دوسرا سٹوک بہت بھی بہت اچھا اور آئی ٹی کمپنی کا ہی سٹوک ہے دوستو یہ دو کمپنیاں جو آئی ٹی میں ہے لسٹڈ بہت جابدست کمپنیاں اور لارچ کے کمپنیاں دوسری کمپنی جو ہے ہماری انفوسس ہے دوسری جو کمپنی ہے دوست ہماری انفوسس ہے یہ بھی بہت جبردست کمپنیاں تیسیس سے کم نہیں ہے اس کا پرائز تھوڑا کم ہے پر تیسیس کا زیادہ ہے چار بار ڈیویڈنٹ دیتی ہے یہ بھی دو تین بار ڈیویڈنٹ دیتی ہے آئیے چلتے ہم دیکھتے ہیں اس کی بھی ڈیویڈنٹ اور بونس ہسٹری پہ تو دوستو دیکھیں یہ سب سے پہلے دوستو دیکھیں یہ بھی بہت اپنے اپنے جو سیر ہولٹر سے انکو 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 سٹاکس کو کمپاؤنڈ کرتی ہے ان کے پیسہ بڑھاتی ہے اور اس کا ہم آل ٹائم ہائے دیکھیں دوستو اس نے ٹیسیس کو بھی فیل کر دیا ہے اس کے دیکھیں آل ٹائم ہائے بارہ ہزار آٹھ سو پہتالیس پرچنٹ کے اس نے ریٹرنز دیا ہے اپنے نیویڈ سکو کو ایک سیر کے اس نے ہزار سیر بنا دی ہے دوستو ایسے ہی سیر میں آپ کو پیسہ پیسہ ڈالنا ہے آپ پیسہ کبھی لوس نہیں کریں گے سیر مارکٹ سے جو بولتے ہیں نا سیر مارکٹ سٹا ہے یہ ان کے لئے یہ ان کے موہ پہ تماسہ مارتا ہے ایسے سیر دیکھیں یہ جب جب ڈاؤن جاتا ہے تو ان سیر دیکھو یہ کتنے بار ہم آپ سب کو اس نے موقع دیا ہے خریدنے کا یہاں خرید ہے یہاں پہ یہاں تو یہاں تو یہ کتے بار گی رہا ہے بیچ میں تو جب جب یہ مارکٹ کلیس ہوتا ہے تو یہ سٹاک گرتا ہے نیچے آتا ہے اس کو اس ٹائم اکیوملیٹ کرنا ہے ریٹیل انویسٹر کیا کرتا ہے ریٹیل انویسٹر بھاگ جاتا ہے ڈر جاتا ہے فیر آ جاتا ہے اور جو بڑے انویسٹر سے ہوتے ہیں جیسے ڈی آئیز ہوتے ہیں ف آئیز ہوتے ہیں وہ ان سٹاک کو خریدتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے مارکٹ جد بھی ڈاؤن جائے ایک ٹائم ایسا آئے گا وہ باؤنس بیک جرور کریں گی دوستو آج تک کا اتیاز رہا ہے جب جب مارکٹ کریس ہوئے اس نے باؤنس بیک کیا ہے ہو سکتا ہے ایک سال جائے دو سال لگ جائے پر اس کے بعد بھی اس نے باؤنس بیک کیا 2008 کا ریسیسن آپ کو یاد ہوگا جب اس نے مارکٹ کتنی نیچے آگئی تھی اس کے بعد وہ دو تین سال تک موو نہیں کری اس کے بعد اس نے باؤنس بیک کیا فرونا کے ٹائم پر اس نے مارکٹ نیچے آگئی تھی اس کے بعد دوبارہ باؤنس بیک کیا تو یہ ہی ایک سمجھنے کی بات ہے دوستو ایک اچھا نیو میک سکتا ہے وہ ہوتا ہے جو مارکٹ کریس کے ٹائم پر سٹاکس کو لیتا ہے ہاں تھوڑا ایسا ایپ کے تھوڑا تھوڑا کر کے لیجئے تاکہ ہر لیول پر آپ لے اور ایڈریجنگ ہو سکے تو آئیے ہم اس کی تھوڑا سا بونس اسٹی آپ کا بونس اسٹی دیکھتے ہیں دوستو اس نے اس نے بھی اپنے نیوی سکر کو بہت جوڑ دست دیا ہے دوستو اس نے بھی بہت پیسے بنا آپ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے جو سکین میں جو دیکھ رہا ہے نا یہ یہ ہے ڈیویڈینڈ کی تاکت جو ایسے سٹاکو میں دو جار بائیس میں اس نے آرٹ روپ کا ڈیویڈینڈ دیا ہے پھر اگین تیس تاریخ پہ اس نے آرٹ روپ کا 10 روپ کا ڈیویڈینڈ دیا ہےеруڈر خلال1 ہوار 2 ڈیویڈینڈ دیا ہے پھر ٹین بار ڈیویڈینڈ میں دیکھ چکے دوستو ہزیں اگر ٹوہر اکٹس کی اس کی بات کہتہ ہیں دوستو دوچھا ٹién ٹین میں دیچھے دوستو آپ کے سامنے سامنے میں دو چار اکٹس میں سات روپ کا ڈیویڈینڈ دیا ہے پھر اس نے سات روپ他的 ڈی ویڈین Pub7 ڈی ویڈین میں دیکھیں دوستو پھر دوبارہ پانچ پر ڈیوڈنٹ چالیس پر ڈیوڈنٹ تو دوستو ایسے ہی آپ کے ایسے اگر آپ اپنے سٹاکس کی کوئنٹیٹی ایک ایک دو دو کر کے بڑھاتے رہیں گے تو آپ کا ڈیوڈنٹ کا ایک ایسی لیمٹ آئے گے کہ آپ کو نوکری کرنے کی جربتی نہیں گے آپ فائننشل فری ہو جائیں گے آپ کے بچوں کے لیے بھی آگے ڈیوڈنٹ جائے گا آپ کو ایسے ڈیوڈنٹ ایسے ڈیوڈنٹ سٹاکس کو بیچنے کی جربتی نہیں پڑے گی آپ ان کا پاس سٹری دیکھئے دوستو کتا جبردست ہے گروت کے ساتھ ساتھ گروت اپریشیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیوڈنٹ ملنے ہیں بونس ملنے ہیں آج ہی چلتے ہیں دیکھیں آپ اس کا پورا آپ نیچ کو ٹیک ریکورڈ دیکھیں گے تو ڈیوڈنٹ سے بھرا ہوا ہے دوستو بھرا ہوا ہے تین تین چار چاہیے دیکھو دو ہزار پندرہ میں کتنے بار دی ہیں آپ دیکھ روگے ایک دو تین چار پانچ بار دی ہیں دو ہزار چودہ میں ایک دو تین چار بار دی ہے تو دوستو ایسے سٹاک کو جب بھی مارکٹ کیس ہوتا تو آپ کو ایکیومیلیٹ کرنا ہے اب دیکھیں دوستو آپ چلتے ہیں اس کی بونس اسٹی میں بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ اگر ایک سٹاک کے آپ کے دس سال تک ان کو ہولڈ کروگے نا آپ کے ایک سٹاک کے کم سے کم دو ہزار سٹاک بن جائیں گا اس میں جو ڈیویڈینڈ آئے گا جو بونس آئیں گے وہ سب آپ کے تمہارے ایک ایڈیسنل انکم ہے ڈیویڈینڈ ایک لابانس ہوتا ہے جو کمپنی بھی کوئی بھی پروفٹ کرتی ہے تو آپ نے سیل ہولٹر کے ساتھ بانتی ہے تو اب یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس نے بونس بھی دیا ہے اب یہ دیکھیں اس نے دوزار اٹھارہ میں آپ کے سامنے دوزار اچھا ہے میں اس نے بونس یہ تو تیسیس کا ہے بٹ ہم تیسیس نے بھی اچھا بونس دیا ہے بٹ ہم تیسیس کی ہم نے دیکھ چکے ہیں تو ہم اس انفوسیس کی ڈیویڈینڈ کی بات کرتا ہے بونس کی دیکھیں جو تیسیس تیسیس انفوسیس اور بھی پی ایسیو کمپنیز دیتی ہیں بونس بٹ وہ ان کے سٹاک پریس اپریشیشن نہیں ہوتا بٹ ان کے ساتھ ساتھ سٹاک پریس اپریشیشن بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں ڈیویڈینڈ سولہ روپے کا پندر روپے کا پندر روپے کا دوزار بیس میں بارہ روپے کا نو کا آٹھ کا دس کا چار کا تو آپ کو ایسے پوری لسٹ دکھے گی دس پندر سال تک دوستو یہ ایسے سٹاکس ہیں ان کو آپ کو کنٹینیو ہی رکھنا ہے اگر ہم اس کی بونس اسٹری کی بھی بات کریں گے تو بہت جبردست بونس اسٹری ہوگی اس کی کیونکہ اس نے اپنے نیوی سولہ روپے کو ہجار روپے تو دوستو یہ بونس ہی دیتی ہے بونس اور ڈیویڈینڈ کے مادی ہم سے بنائیا ہے اس نے اپنا یہ دیکھئے اب دوستو اس کی کہانی دو آپ اس کی کہانی اس سمجھ یہ دیکھئے اس نے کتنا اپنے کتنا بونس اور کتنا بونس دیا ہے اپنے سیر ہولڈرز کو اب ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس کی جو ہے 1994 میں اس نے ونس ٹو ون کا بونس دیا تھا دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد 1997 1997 میں بات کریں تو اس نے ونس ٹو ون کا پھر 1990 میں ونس ٹو ون کا 2004 میں تھری اس ٹو ون کا اس کے بعد چلتے ہیں اوپر کو دوہزاد چھے دوہزاد چھے میں دیکھئے اس نے دوہزاد چھے میں ونس ٹو ون کا 2014 میں ونس ٹو ون کا 2015 میں ونس ٹو ون کا 2018 میں ونس ٹو ون recently بھی دیا ہے اس نے 2018 میں ابھی اس نے 2018 میں دیا دوستو کرونا پھر اس کے بعد کرونا ہی آگیا تھا تو آپ سائل ہو سکے یہ آپ کو بونس دے دے تو دیکھیں کسی نے سو سٹاک لے ہوں گے تو آج وہ بندہ کہاں ہوگا اس کی کتنی سارے ڈیویڈن انکم آرہی ہوگی اس کے جو کیا گتے سیرز ہوگی تو کتنے ملٹیپلائے ہو چکے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے ممیدہ ممیدہ ممیدہ